اس نے مزاک اڑایا ہے لیکن آپ خود اینڈ پر جا کے مزاک بن گیا ہے انڈیا تو وڑا کیا آپ کیا کر سکتے ہیں گرور کا سر نیچہ ہوتا ہے رکھیں انسائیوں کی فوت کیوں اور ساتھ ونوں کو کمشی رکھنی چاہیے سلام علیکم اردو ریپبلک کے ساتھ میں ہوں آئیشہ مرزا ناظرین جیسے کہ آپ جانتے ہیں کہ 48 میچز کا ہونے والا آئی سی سی ورل کپ بل آخر اپنے اختتام کو پہنچ چکا ہے اور آئی سی سی کی ٹروفی کو جو ہے اپنا چیمپین مل چکا ہے جو کہ آسٹریلیا ہے اور اس کے اوپر بہت زیادہ پاکستان میں جو ہے اس کے اوپر بہت زیادہ ٹرینٹس لائے جا رہے ہیں اور ٹرینٹس میں ایک چیز بہت منفرد ہو رہی ہے کہ انڈیا کو ٹرول کیا جا رہا ہے انڈیا کے کچھ پینلسٹ کو انیلسٹ کو اور اسپیشلی ایک نام جو ہے بہت سرے فہریست ہے جو کہ ہے ارفان پتھان ارفان پتھان کا نام اس لئے سرے فہریست ہے کیونکہ انہوں نے پاکستان کے بارے میں جب بھی پاکستان میچ جیتا یا پاکستان میچ ہارا انہوں نے بہت کانٹروورسل جو کانٹروورسل سٹریٹمنٹس دیں ہیں پاکستان کو لے کر جس کی وجہ سے اب پاکستانی جو ہے وہ ارفان پتھان کو پیٹرول کر رہے ہیں تو انڈیا جو کل بری طرح سے ہارا ہے آسٹریلیا کے ہاتھوں ہم اس کے اوپر بھی بات کریں گے اور ارفان پتھان کے جو ریمارکس ہوتے ہیں ہمیشہ ہم اس کے بارے میں بھی جانیں گے اپنی عوام سے نہیں ہے ہمیشہ وہ اپنے گیم پلان کے طرح کھیلتے ہیں کبھی انہوں نے ایسے نہیں کیا کہ کچھ پیسے وغیرہ لے کے ہار جائیں یا وہ کسی کو پرسنل اٹیک نہیں کرتے جیسے انڈیا کرتے ہیں وہ آپس میں بھی اتحاد کر کے کھیلتے ہیں ان کا آپس میں گیم ٹیم کے اندر بھی کوئی پولیٹکس نہیں ہے اور بیسے بھی ان کی گیم بھی اچھی ہوتی ہے ارفان پتھان کے بارے میں کیا گئی ارفان پتھان بیسی نیگٹیوٹی پھلا رہا ہے جب پاکستان کو افغانستان نے رہا اس ٹائم بھی اس نے ڈانس کیا جیسے وہ اس کا بنتا نہیں تھا وہ افغانستان جیتے ہیں آپ خوشی کا مظاہرہ کرو لیکن آپ ایسے ڈانس کر رہے ہو جیسے واضح دشمنی کا وہ ثبوت دیتے ہیں وہ اس صاحب سے پھر ہمیں بھی بہت مزا ہے جیسے انڈیا فائنل آ رہا ہے تو آپ ہمیں بھی پوچھنا چاہیے ان کا سنڈے کیسا رہا ہے ان کا سنڈے کچھ نہیں اس ٹائم ہمیں چاہیے ہم آپس میں خموشی رکھیں ہمسائیوں کی فوت کیوں تو ساتھ بلوں کو خموشی رکھنی چاہیے اس ٹائم ہمارے ہمسائیوں میں سوک کا منایا جا رہا ہے تین دن کا سوک ہے ہم ان کے ساتھ ہیں ہم بھی کوئی گانا بغیرہ یا کوئی انچی باز میں گانے نہیں لگائیں گے کیونکہ ہمسائیوں کی فوت کیوں یا ہم بھی خموش رہیں گے پہلے تو پاکستان کو کر رہا تھا جب پاکستان ہار گئے تو ابھی اسٹریلیا کو کریں گے اسٹریلیا جیت گیا ہے کتنے خوش ہیں بہت خوش ہے سب خوش ہے انڈیا ہار گیا انڈیا ہمارا ہمسائیہ ملک ہے اس کے ہارنے پر دکھ تو نہیں ہو رہا کہ انڈیا تو وہ کہ کیا کر سکتے ہیں کیا کریں گا، انڈیا؟ د Wenns نہیں کہ پاکستان کی ٹیم ہے کابل ہے یہ نہیں ہے کہ صرف ان کی تھوڑی سی مستق وہ بھی ہے کہ تھوڑی ان کو وہ پلون پر ہی ہے کہ پیچھے ان کی اس گرونڈ ان کی اب یہ بھی دیکھیں نا اور کہیں ہوتا تو انہوں نے آگے جانا تھا پیچھ کا گرونڈ کا بڑا فرق پڑ جاتا ہے جب پاکستان ورلڈ کپ سے باہر ہوا ہے ارفان پتھان نے بڑا مزاق اڑایا پاکستان کا کیا کہیں گے اس پر پتھان نے تو مزاق اڑایا تھا لیکن نے دیکھ لو اس نے مزاق اڑایا لیکن آپ خود انڈ پہ جا کے مزاق بن گیا اور یہاں تکر کے انڈ دکھا رو رہے تھے کہ ہم نے کیا کر دیا ہے کہ کیسے لڑیں ہیں آپ لڑیں بہت اچھا لڑیں لیکن انڈ پہ جا کے نہ خود ہی رو کے باہر نکلیں ہیں اس وجہ سے کہ سٹریلین ان کا کھلا رہی ہے انہوں نے پاکستان کا پرچوں پکر کے نا پاکستان کے نعرے لگائیں پاکستان زندہ بات یہ ہے کہ ان کی پاکستان کی کیوں سپورٹ کرے تو انڈیا کہ ہارنے کا دکھ تو نہیں ہراں نہیں خوشی ہو رہی ہے ہاں جی کیوں اتنی خوشی ہو رہی ہے انڈیا کہ ہارنے بس جی انہوں نے پاکستان کو ہارا وہ بھی ہار گیا پھر انہوں نے چیٹنگ کی انہوں نے پاکستان کو ہارایا تو وہ بھی ہار گیا ہفن جی بس یہی بات ہے اسٹریلین جیتے کے خوشی ہے ہارا ہے اور ہم نے جس طرح سے ٹروٍل کیا ارفان پٹھانے سپیشلی اس کے اوپر کیا کہیں گے اس نے ہمیں ٹرول کیا کہ پروسیو سنڈے کیسا رہا اب ہم اس سے پوچھتے ہیں کہ آپ کا سنڈے کیسا رہا کل ہمیں بہت خوشی ہویا کہ انڈیا ہار گیا دیکھا نہیں آپ نے جب جیسے ہی پاؤنڈری لگتی تھی چوکا لگتا تھا چھکا لگتا تھا اس حساب سے دیکھیں کسنا پینڈ روپ سائلنس ہو جاتا تھا اور اس بھی خوشی کی بات ہے کہ اسٹریلیا جیت گیا اگر انڈیا کو انہوں نے خاک تٹھا دیا ہاں پہ ان کے گھر میں گز کے مار دی ہے ایرفان بٹھان جو ہے آپ انٹرنیٹ پہ کہیں پہ کوئی کومنٹ نہیں کر رہے کہیں پہ آن لائن نہیں آرہی شاید آف لائن ہو گئے کیا کہیں گے اس پہ وہ آئے گا ہی نہیں کیسے آئے گا تو اگر وہ آن لائن نہیں آئے گا تو ہم کیسے پوچھیں گے کہ ان کا سنڈے کیسا رہا نہیں وہ دیکھ رہا ہوگا بیسے آگے کومنٹ نہیں کرے گا سب دیکھ سب کچھ رہے وہ تو کیا لگتے ہیں ایسے کومنٹ کرنے چاہیے کسی دوسری ٹیم کے باہر نکلنے پر یا آؤٹ ہونے پر نہیں ایسے بلکل کومنٹ نہیں کرنے چاہیے غلط بات ہے ایک ٹرول کریں لیکن ایک لیول میں رہا کے کریں وہ بہت ہی غلط لیول میں آگے کرنے لگ جاتے ہیں تو اسٹریلیا کے جیتنے کی خوشی ہے جی بہت خوشی ہے میں سمجھوں پاکستان جیت گئے ہمیں اسٹریلیا کو ہمیں اسٹریلیا کو سپورٹ کرنے کے بجے کیونکہ جب پاکستان ٹیم سے باہر نکلا تھا تاب انڈیا والوں نے ہم لوگوں کو پاکستان کا بڑا گیا تو اسٹریلیا کے ساتھ ان کا جو ہیڈ تھا اس نے صحیح انڈیا کی وارڈ لگائی ہے انڈیا کو اس نے 137 مطلب کہ ان کے اس نے ہیڈ نے بنائی تھی تو انہوں نے ان کو صحیح مطلب کہ کام اوبروں میں بلکہ انہوں نے زیارہ سکور بنا کے ان کو تو انڈیا کو شکست دی گیا اور انہوں نے بہت جلدی انڈیا کی ساری وکٹیں کی رہا دی ہاں انڈیا کی ساری وکٹیں یعنی کہ بہت جلد گرہی مطلب کہ اچھا کھیلیں یعنی کہ تو کیا کہیں گے کہ خوشی اور ہی اسٹریلیا کی جیتنے پر کیونکہ اسٹریلیا کل بہت اچھا کھیل دارسی بات خوشی تو ہو نہیں ہے انہوں نے پاکستان کا جنڈا لہر آگے انہوں نے پھر پاکستان کو اور انڈیا کو لگ رہا تھا کہ شاید ہمیں کوئی حران نہیں سکتا انڈیا کافی گھمنڈ میں آ گیا تھا ارفان پتھان نے بڑے گلت کومنٹس کی تھی تو دیکھ لو باس ان کے ساتھ ایسے ہی ہونا تھا گرور کا سار نہیں چاہتا ہے کسی سپورٹ کرے تھے کون سے ٹیم کو جب پاکستان باہر ہو گا اس کے بعد اسٹریلیا کو تو جیتا بھی اسٹریلیا ہے کیا کہو گے اس پر ہم اس پر کہیں گے کہ اسٹریلیا زندہ باہت ہے تو وہ ہی جیتا ہے اسٹریلیا ہم کو بہت ہی خوشی ہوئی ہے اسٹریلیا جیتا ہے انڈیا ہار گیا دکھ ہو رہے جی لیکن آپ نے ابھی بولا اسٹریلیا کی حاجی اسٹریلیا بھی جیت گیا تو انڈیا ہار گیا ہم کو تھوڑا سا نة دکھ ہو تھوڑا سا دکھ ہے لیکن انڈیاrap اسٹریلیا کی حاجی اتنے کی خوشی ہے یہ کہہ رہے ہو تو ناظرین جیسے کہ آپ نے جانا کہ عوام کا کہنا تھا کہ ان کا سپورٹ جو ہے وہ میجر انڈیا کے ساتھ ہی تھا لیکن ایسے کونٹروورشل ٹویٹس اور ایسی باتیں جو پاکستانیوں کو بھی ہرٹ کی ہیں جو ایسی عرفان پتھان نے ایسے مزید لوگوں نے کی ہیں تو ایسی مزید ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل اردو ریپبلک سبسکرائب کیجئے تھا انکیو سو مچ پر واشنگ اگلی ویڈیو میں آپ سے ملتے ہیں اللہ حافظ